شو میں ایک بار پھر خوش آمدیج جنر فیض امید کی بات ہو رہی ہے تو آپ سے جو سوال ہے پہلا آج کے شو کا وہ بھی چکوال سے آیا ہے یہ وجہت علی صاحب ہے اور بڑا انٹرسٹنگ قویشن نے پوچھا ہے ایک بار پھر دنیا بائی پولر ہو رہی ہے ایک طرف امریکہ کا بلوک ہے دوسری طرف رشیہ اور چائنہ کا بلوک ہے جس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا اور پاکستان کس بلوک کی طرف جا سکتا ہے یا جائے گا ایشہ یہ تو ملٹی ملین ڈالر سوال ہے یہ تو پاکستان کو خود نہیں پتا تو میرے سے کیا پوچھتے آپ کہ پاکستان کہاں جائے گا چلے ہم مشورہ ہی دے دیں ہم مشورہ کیا دینا ہے میں آپ کو بتاؤں حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم نہ یہاں کے ہیں نہ وہاں کے ہیں ہمارے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہمارے لیے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ایک طرف تو ہم نے ایک پاؤں اور چائنہ کے ساتھ رکھا ہے اور ایک طرف ایک ہاتھ امریکہ کا پکڑا ہوا ہے اور ویسٹ کا پکڑا ہوا ہے چائنہ سے ہمیں بہت سے پیسے ملتے ہیں کرزے مل رہے ہیں اور یہ سارے سی پیک انفرسٹرکچر دیولپنٹ ہو رہی ہے اور چائنہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے انڈیا اور چائنہ سے ہمارے ملیٹری ریلیشنز بھی بڑے ہیں تو چائنہ کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہم مر جائیں گے پھر ہم نے چھوڑ دیا ہمیں انڈیا کھا جائے گا ہمیں وہ ایک deterrence ہے چائنہ کا جگر انڈیا ہمارے پر حمل کرتا ہے تو چائنہ اوپر سے انڈیا کو تنگ کر سکتا ہے تو دیورٹ کر سکتا ہے اور پھر یہ سارے پائپ لائنز اور یہ سارے سیپیک اور یہ جو road and belt initiative ہے تو یہ جو رہا ہے یہ جو بڑے اور بیٹرین اور پھر چائنہ کی انیسیت ملتے ہیں اور پھر چائنہ کی انیسیت میں پانیشتان میں ہو رہی ہے وہاں سے پھر پکستان میں آئے گی so we can't do without China problem ہمارا یہ ہے we can't do without America and the West also because ہماری ساری تجارت ساری exports وہ ساری چینہ میں تو نہیں جاتی انڈیا میں نہیں جاتی ساری امریکہ اور یورپ جاتی exports اور ان کے جو پارٹنر ہیں وہاں in the Middle East Saudi Arabia ہو گیا UAE ہو گیا all these other Middle East countries سواریہ ہماری لیبر وہاں جاتی اور وہاں سے remittances آتی ہیں تو ہماری جیسے کہتے ہیں jugular vein جو ہے وہ فسیوی ہے West کے ساتھ تو ان کو تو ناراض نہیں ہم کر سکتے ادھر چائنہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتے تو ہم no man's land میں ہیں interesting بات یہ ہے کہ امریکہ اور West کو ہماری ضرورت خاص نہیں ہے now اس لیے کہ now اس لیے کہ اب کو یہاں کوئی issue نہیں ہے جن کے لیے آپ کو ان کو policeman کی چاہیئے رنٹ کرتے تھے اب ان کو ضرورت نہیں ہے ان کو یہ ہی ہے کہ آپ کا nuclear program ہے اور nuclear bump ہے یہ نا وہ پڑڑڑ ہو جائے تو کسی کے ہاتھ میں چاہیئے تو اس حد تک وہ آپ میں interested ہے آپ کو نیچے نہیں جانے دیں گے ڈوبنے نہیں دیں گے مگر کیا آپ کو اوپر کھڑے کر کے اور تکڑا کریں گے وہ نہیں کریں گے آئیے اب China China is now your life blood in many ways مگر آپ چائنہ کے لیے کیا کر رہے ہیں چائنہ کے لیے آپ صرف ایک چیز کر رہے ہیں کہ ان کو راستہ دے رہے ہیں اور گوادر آپ نے دینا تھا ان کو اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کیا ہوا رہا ہے اسی لیے ساری یا فوکس آ رہا ہے دو جگہ پہ آ رہا ہے ٹرورزم کا ایک ٹرورزم کا فوکس آ رہا ہے بلوچستان گوادر میں جہاں چائنیز انٹرس ہے اور ایک آ رہا ہے ہمارا KKH اور اس طرف جہاں سے چائنیز انجینیر اور ادھر بلڈنگ تنگس وچہاں سے ٹرانسپورٹ اور trade چل رہی ہے so these are people who are supported by India and I think at some places perhaps even by the United States because ان کے انٹرسٹس are opposed to those of China so اس لئے میں سمجھتا ہوں this is a complicated matter آپ نہ ایدر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں اور بہت مشکل قسم کی ڈپلومیسی آپ کو کرنی پڑے گی آپ نے ریلیونس رکھنے کے لئے تاکہ آپ کو بھی کوئی لوگ دیکھیں کہ یہاں یہ پاکستان ہے ان کے ساتھ بھی بات چیز کرنی ہے لیکن ایسی situation انڈیا کی بھی ہے لیکن ہم سے بہتر ہمارے ہاں ایک پرانا ایک نظریہ ہے کہ تجارت ہم نے دشمن کے ساتھ تجارت نہیں کرنی ہے یہ میرا خیال ہے ہم شاید واحد کنٹری ہے دنیا میں جو کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ تجارت نہیں کرتی کیونکہ باقی لوگ یہ کہتے ہیں آج کا دشمن کل کا دوست کل کا دوست آج کا دشمن اور دشمنی تو چلتی رہتی ہے ہم کوئی تجارت ہونی چاہیے اس کا کیا تلوگ ہے دشمنی کے ساتھ تو بورڈر ڈسپیوٹس ہیں وہ کبھی نہیں سیٹل ہوں گے تو یہ کشمیر کا سیونٹی فائی ویئرز بے تو آپ نے اس کو سیٹل نہیں کیا نہیں کرسکے تو کیا تجارت روکنے کے ساتھ وہ سیٹل ہو گیا کیونکہ تجارت آپ نے روکی ہے نائنٹین سکسٹی فائیف تھا فورٹی سیونٹو سکسٹی فائیف موسٹلی تجارت ہوتی رہی انڈیا کے ساتھ تو کیا اس کے ساتھ کوئی جنگیں نہیں ہوئی اس کے بارے جنگیں بھی ہوتی رہی سکسٹی فائیف کے جنگ کے بعد تجارت بند ہو گئی پھر شروع ہو گئی تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ انڈیا حاوی ہو جائے گا پاکستان کے اوپر انڈیا نیجمنی آ جائے گی اگر آپ تجارت کریں گے نانسنس یہ صرف ایک ایموشنل ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے وہ کہیں کے کہیں پہنچ گیا اور ہم کہیں کے کہیں ہیں اور ایسے میں ہم اگر ترکی کی اور سعودی ریبیا کی پولیسیز دیکھیں ٹریڈ کی طرف ہاؤزنگ کنسکشن پروپرٹی ریل اسٹیٹ انڈیا فیچر اس کا کیا سکوپ دیکھ رہے ہیں یہ کب تک ریوائیو ہوگا کب تک اس میں بہتری آئے گی معذرت کے ساتھ اس میں ریوائیو نہیں ہوگی اور معذرت کے ساتھ اس میں بہتری نہیں آئے گی سب سے بڑی ٹیکس چوری یہ ایک سیکٹر ہے جس پہ بڑی ٹیکس چوری ہوتی ہے اس لئے یہاں کانون بھی بنایا جا رہے ہیں ٹیکس بھی پورے ہوں پروپرٹی ٹیکس بھی لوگ دیں پروونسز اور فیٹل کمم شیئر بھی کریں ریجسٹریشن فیز بھی ٹھیک ہوں یہ جو ڈی سی ریٹس ہیں اور میکٹ ریٹس ہیں یہ سب سورٹ آٹ کیا جائے پروپرٹی اتنی بڑی بزنس a lot of this business is in black black market مطلب ہے کہ ان ٹیکسڈ انکم کے ساتھ لوگ خریدتے ہیں بیجتے ہیں خریدتے ہیں بیجتے ہیں اور صحیح ٹیکس بھی نہیں دیتے اس کے اوپر تو یہ آج کل ٹھپ پڑی دیا ہے بیکوز انٹرس ریٹس اتنے بڑھ گئے ہیں اور پروپرٹی پرائیسز بڑھ نہیں رہی ہیں اس طریقے کے ساتھ اور جو پیسہ ہے مارکٹ کے اندر شرنگ کر رہا ہے تو اس لیے ان کی ریوائیور بڑی مشکل ہے لیکن آئی ای 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 ف ری فارم اگر پولیسی ریٹ کم ہوتا ہے جیسے ہمارے وزیرت پولیسی ریٹ میں کم ہوگا ان کی یہ ترجیح ہے نہیں ہوگا پولیسی ریٹ کم ہو گیا تو انفلیشن بڑھ جائے گی تو لوگ زیادہ پیسے خرش کرنے شروع کر دیں گے یہ تو اس لیے رکھا کہ پیسے جا کے بینک میں ڈالیں آپ اور گورنمنٹ وہاں سے لے لیں اس لیے اتنے ہائی انٹرس ریٹس مل رہے ہیں آپ کو بیس پرسنٹ کبھی آج تک میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا پندرہ پرسنٹ تک یہ گیا تھا اور یہ بیس بائیس پرسنٹ پر پہنچا ہوا ہے تو یہ ابھی آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ اگلے دو تین سال کوئی گروت نہیں ہوگی تو یہ اگر سمجھتے ہیں یہ پراپرٹی والے کے گروت ہوگی گروت کوئی نہیں ہو نہیں اور پراپرٹی پرائسز فریز ہو جائیں گی گرتی نہیں ہے پراپرٹی مگر بڑے گی نہیں کیونکہ فائلیں جو ہے نا وہ اب موف کرنی بند ہو گئی ہیں یہ کم ہو گئی ہیں یہ دیفنس میں ایدھر ادھر لوگ اب کچھ لوگ تو بیچ کے پیسے لکال کے باہر لے جانا چاہ رہے ہیں ہو بھی ہو رہا ہے اور کوئی باقری کریدنے والے نہیں ہیں اور پرائسز گر نہیں رہی ہیں تو پرائسز بڑیں گی نہیں تو سیلر نہیں ہوگی بائیگ ان سیلنگ نہیں ہوگی تو اس لئے میں سمجھتا ہوں پراپرٹی سیکٹر ویل ریمین ڈیپریس اور ابھی جو ٹیکسز لگنے والے ہیں اس کے ساتھ اور بھی تکلیف ہوگی یعنی انڈر ڈسپلین اگر لیا جائے گا اس سیکٹر کو تو تب بھی پرابلم ہی ہے جی بالکل ان لوگوں کو جن کی یہ پراپرٹیز ہیں آئی ایم ایف ریفارمز کے بعد بھی آئی ایم ایف کہہ رہی ہے نا کرو ان کو ٹیکس آپ لے کر آئیں انہیں ٹیکس نیٹ میں اور اس حوالے سے سخت رولز بنائیں اس کے اوپر ہو رہا ہے کام ٹیک ہے تو یہ دونوں سیکٹرز جو رہے ہیں پاکستان میں ایکانومی کی سیچوئیشن سے جس میں جیسے ہی بہتری ہوگی تو تب ہی ان سیکٹرز میں بھی بہتری کے امکانات ہیں کچھ مزید جانا چاہیں سیٹی صاحب سے تو اس نمبر پر جو آپ کے سامنے ٹیلویجن سکرین پر اس پر اپنا سوال بھیجی اگلے پرانتے کے لئے جازت دیجئے